چونکہ پہلے احکام نہیں آئے تھے تو صحابہ اکرام نے اپنے طور پر یہ قیاس کیا کہ روزہ جیسے یہودیوں کے ہاں ہے ویسے ہی اس کے حکم ہمارے ہاں بھی ہے اور کما کے لحظ میں اشارہ بھی تھا کما کوتے معلن نذیر من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلوں پر روزہ فرس کیا گیا اب پچھلی شریعت میں روزہ اس کا نام تھا کہ جب سو گئے تو روزہ شروع کوئی نہ اس میں سہری کا تصور تھا اور نہ ہی رات کو بھی اپنی بیویوں سے ہم بستری کا کوئی تصور تھا اسلام میں یہ نہیں تھا لیکن ابھی وضاحت نہیں آئی تھی شریعت محمدی میں تو اس کے لئے آسانی آنی ہے لوگوں کے علم میں تو نہیں ہے نا لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کام غلط ہے کر رہے تھے رات کے وقت اپنی بیویوں سے ہم بستری ہو گئی یا رات کو کسی منت کچھ کھا پی لیا لیکن دل میں دختگار آکھ یہ تو شاہد ہم نے روزہ کے خلاف کیا ہے اس کے لئے پہلے تو معافی ناما اللہ نے پہلے گرانٹ کی معافی دیکھئے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَصُ عِلَىٰ نِسَائِكُمْ تمہارے لئے جائز کیا گیا ہے روزوں کے راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری ہیں هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُلْ وہ تمہارے لئے بمنزلہ لباس ہے تم ان کے لئے بمنزلہ لباس ہو لباس اور جسم میں کوئی پردہ نہیں اور آنکھیں اسی طریقے سے بیوی اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں عَلَيْمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَاً اللہ کے علم میں ہے کہ تم لوگ اپنے ساتھ خیانت کر رہے تھے بہا پیار آنداز ہے تم سمجھ رہے تھے کہ گناہ کر رہے تھے حالانکہ گناہ نہیں تھا لیکن تمہارے علم میں نہیں تھا نا جیسے یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر فرض کیجئے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میں گوشت کھا رہا ہوں مکری کا یا گائے کا ہے وہ سور کا لیکن وہ تو سمجھ رہا تھا نا مکری کا کھایا ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پر اور جو شخص بکری کا گوشت کھا رہا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ سور کا کھا رہا ہوں تو وہ تو سور نہیں کھا رہا ہے اس اعتبار سے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے لیکن چونکہ پہلے وضاحت نہیں کی گئی تھی لہذا فرمایا فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعْفَا عَنْكُمْ تو تم پر لا تعالیٰ نے رحمت کی نظر فرمائی تابہ کے معنی لوٹنا رجوع کرنا ہم بھی اللہ کی طرح توبہ کرتے ہیں وہ توبہ الہ ہوتی ہے اللہ بندوں کی طرح متوجہ ہوتا ہے وہ توبہ عالی ہوتی ہے اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا تو فرمایا فَتَابَ عَلَيْكُمْ تم پر اللہ نے نظر رحمت فرمائی وَعَفَا عَنْكُمْ اور اب تک جو بھی کچھ تم نے کوئی غلط کام اپنی خیال میں کیا ہے اسے معاف کر دی فَالْآَنَ بَعْشَرُوْهُنَّ تو اب تمہیں اجازت ہے جائز ہے بالکل اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو وَابْتَغُوْ مَا كَتَبْ عَلَّهُ لَكُمْ اور وہ چیز حاصل کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے یہ ازدواج میں ایک شہ جو لکھ دی ہے وہ تو اولاد ہے سائے بات ہے کہ تعلق زن و شو میں ایک شہ جو مقصود ہوتی ہے وہ اولاد ہے بقائے نصر پریزرویشن آب دی سپیشیس لیکن یہ دوسری اور شہ بھی ہے جس کو تسکین کہا گیا قرآن میں لَتَسْكُلُوا إِلَيْهَا تَاكَ تُمْ اپنی بیویوں کے ساتھ سکون حاصل کرو یہ بھی ہے یہ بھی اللہ کی طرح سے دی ہوئی شہ ہے لہٰذا اس کے لیے تمہارے لیے یہ پوری اجازت ہے کہ رمضان کی راتوں میں تم یہ کام کر سکتے ہو وَقُلُوا وَشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو یہ ہے سہری کا حکم جس کے لیے حدیث میں پھر بڑی تاقید بھی آئی ہے تَسَحْحَرُوا سہری ضرور کیا کرو فَإِنَّ فِسْسَحُورِ بَرَكَةِ اس لیے کہ سہری میں برکت ہے یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت سابقہ جو تھی شریعت موسوی اور جو شریعت اب عبدی ہے تا قیام قیامت شریعت محمدین میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اس شریعت میں بہت سی چیزیں لرم کی گئیں وہاں ہفتے کا حکم تھا پورا دن کوئی کاروبار دنیا بھی نہیں کر سکتے جمعہ کے سورج کے غروب ہونے سے لے کر ہفتے کے شام کو سورج کے غروب ہونے تک چوبیس گھنٹے کوئی کام نہیں کر سکتے تم قتال وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے مچھلیاں پکڑی بھی نہیں تھے ہیلا ہی کیا تھا اسی پر ان کو بندل اور سور بنا دیا تھا ہمارے ہاں وہ جمعہ کا حکم اتنا سا ازان جمعہ سے لے کر جماعت کے ہو جانے تک بس خلاص باقی تم آزاد ہو جب نماز جمعہ آدھا ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جائے اللہ کا فضل تلاش کرو اجازت ہے اسی طرح یہ روضہ ان کے ہاں روضہ جو ہے وہ یوں سمجھئے کہ ہوتا تھا بیس گھنٹے کا یا بائیس گھنٹے کا سو گئے روضہ شروع بس اس کے بعد اگلے غروب تک روضہ ہے نہ اس میں کوئی اب ان کا تعلق زلو شو نہ کھانا پینا اور دوسری طرف اور جب تک فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممیز نہ ہو جائے تم کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہو یہ پاپ پھٹنے کے لیے گویا کے تعبیر ہیں جب این مشرق میں وہ سفید سی لکیر نمودار ہو جاتی ہے اب وہ بالکل علیہ نہ ہوتا ہے یہ سیاہ دھاگا یہ سیاہ تاریکی ہے اس کے لئے یہ سفید دھاگا نکل آیا ہے یہ ہے کہ اس وقت تک تم کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہو یہ سہری کا جو سمجھے اختتام سہر ہے وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجِرِ ثُمَّةِمُ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْل پھر روزے کا اس کو مکمل کرو رات تک اس رات تک کے اندر جو ہمارے ہاں مسلک ہے اہل سنت کا وہ رات کے آغاز تک جیسے حد شروع ہو گئی غروبِ آفتاب جو ہے وہ رات کے حد کے شروع ہو جانے کی علامت ہے تو غروبِ آفتاب تک اب روزہ پورا کرو اب کھانا پینا بھی بن تعلقِ ذن و شو بھی بن یہ امساق ہے یہ سوم ہے تمہارا اور دیکھنا عورتوں کے ساتھ یہ ہم بسری کا معاملہ اپنی بیویوں سے نہ کرنا جبکہ تم اعتقاف کی حالت میں ہو مسجد دیکھئے دردہ نکاتا ہے روزہ رمضان اس کے سارے آقام سب آگئے اعتقاف کا ذکر بھی آگئے ہیں یہ آخری عشرے میں آدمی جو ہے اللہ کی چوکھٹ پر یہ جا کر بیٹھ جائے اپنے معمولات کو توڑے اعتقاف کی روح یہ ہے کہ یہ جو ہمارے معمولات ہوتے ہیں روٹین یہ بھی غفلت پیدا کر دیتے ہیں ایک عادت بن گا یہ صبح اٹھتے یہ کرنا پھر یہ کرنا پھر دفتا جانا پھر آنا پھر یہ اس کے اندر پھر وہ آدمی کوئی جاگتا ہی نہیں ہوش میں آتا ہی نہیں وہ گویا کہ ایک مدھوش سا ہے اور ایک وہ اپنا سائیکل چل رہا خود بخود اس سائیکل کو توڑو جیسے پانچ دفعہ وہ سائیکل توڑتے ہو نماز کے لئے آو یہاں آو آو سجدے میں گریں لوہ جبیت آزا کریں یاد کرو اللہ کو دوبارہ اپنا احد استوار کرو دوبارہ یاک نابدو یاک نستارین اسی طرح سال میں ذرا یہ نو دس دن بھی ایک گفت توڑو اپنے روٹین کو جا وہاں دیرہ لگا لو مسجد کے اندر اللہ کے در پر سوائے جو ناغذیر ہوائی جو انشانیاں ہیں پیشاب وغیرہ کے لئے جانا ہے باہر جاؤ وضو کرو پھر آکے بیٹھ جاؤ بحث فرحت حاصل کرنے کے لئے نہانے کی اجازت بھی نہیں ہے غوثل واجب ہو گیا تو نہ آو ورنہ پھر یہ ہے کہ بھیلے بتاتے ہیں ہمارے علماء کہ وضو کی نیت سے جاؤ غوثل کر کے آجاؤ اس لیے کہ معلوم ہے کہ آج آدمی کی جو عادت بن گئی ہوئی ہے روزانہ نہ نہائیں تو طبیعت پر کسل رہتا ہے لیکن اسی کو تو توڑنا ہے اسی روٹین کو تو توڑنا ہے اصل میں اجازت نہیں ہے اصلاً اجازت نہیں ہے آپ جو ہے جو بھی نا گدیر ہاں اگر آپ کو فرض کیجئے کوئی ایسی شکل ہو گئی ہے رات کو آخر سوئے تو ہے سونے میں بدخوابی ہو گئی ہے نہ آنا ہے تو جاؤ نہاؤ ٹھیک ہے غصر واجب ہے نہاؤ اور یہ کہ پیشاب کی بہانے کی حاجت ہے جاؤ پوری کرو کرو جو کرو کرو یہاں پہ لیکن اور اس میں بھی خاموشی وہاں پہ ہمارے ہاں آج کل اس کے اندر بھی بڑے لمبے لمبے چوڑے پروگرام شروع کر دیتے ہیں لوگ بیٹھے ہیں گب بازی کر رہے ہیں میں نے خود میدانِ عرفات میں لوگوں کو تاش کھیلتے دیکھا ہے تاش عرفات میں میں نے سنا یہاں پر اعتقاف میں تاش کھیلے جاتے ہیں آپ بالکل نوجوان چھوک رہے ہیں فضیلت سنی اعتقاف کی ویسے بھی گھر سے بھاگنے کو کچھ جی چاہتا ہی ہے کچھ دنوں کے لئے نکلے اس گھر سے مسجد میں آکے بیٹھ گئے ہیں وہاں پہ گپے بھی ہو رہی ہیں لطیفہ بازی بھی ہو رہی ہیں یہ اعتقاف ہو رہا ہے یہ اتنی حلقی شہ نہیں ہے اعتقاف یہ تو اس عبادت کا رمضان میں جو روح بیدار ہوتی ہے یہ اس کا کلائمیکس ہے بہت بڑی عبادت ہے لیکن اس میں لوہ اللہ کے ساتھ لگی رہے ہیں لوگوں سے نہیں غور و فکر یا قرآن پڑھو ذکر کرو نوافل پڑھو یا سوچو بچ جیسے حدیث میں آتا ہے وَاِنْ يَكُونَ نُطْقِ ذِكْرَ وَنَزَرِ عِبْرَ وَسَمْتِ فِكْرَ میرا دیکھنا ہو تو عبرت کا دیکھنا ہو کہ ہر شئے سے میں سبق حاصل کروں اور میں بات کروں تو اللہ کے ذکر پر ممنی ہو میری بات اور میں خاموش رہوں وَسَمْتِ فِكْرَ غور و فکر تفکر و اعتبار جو حضور جاتر غارِ حرامے کیا کرتے تھے وہ اعتقاف تھا حضور کا مکی دور کا اعتقاف تنہا بیٹنا اور یہ روایت مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بنو حاشم میں یہ روایت تھی حضور کے دادہ بھی جا کر وہاں پر غارِ حرامے بیٹھا کرتے تھے یہ ان کی ایک خاندانی روایت سے نہیں آ رہی تھی یہ جگہ تھی اور وہ جگہ ایسی ہے عظیب سی اب تو خیر بڑی بڑی عمارتیں حائل ہو گئی ہیں میں نے جب پہلا حج کیا تھا سن باسٹ میں تو میں نے اس پر جا کر دیکھا تھا واقعیتا سیدھا کعبہ نظر آتا وہاں سے اور کچھ درمیان میں نہیں جیسے اس کو سلٹ لیمپ کہتے ہیں وہ غار ہے یہ ایسی کہ سامنے ایک درار سی بہتے کھلی ہوئی ہے یہ اس کے اندر سے وہاں بیٹھ جائیے سیدھ ہی نگاہ خانے کعبہ پڑ جاتی تھے تو کعبہ کا مراقبہ بھی کیا جا سکتا تھا وہاں بیٹھ کر دیکھنا کعبہ کو دیکھ رہا ہے عبادت ہے اور پھر اس یکسوئی کے ساتھ کوئی نہیں کعبہ میں ہے تو نہ مالوں کیا کچھ اور ہو رہا ہے لیکن یہ کہ وہاں تو آپ بیٹھے ہوئے تو وہ اعتقاف یہی اعتقاف حضرت موسیٰ نے کیا چالیس دن کا تب تورات ملی تھی یہی چالیس دن کا روضہ کیا تکھا تھا یہ حضرت موسیٰ کا تو قرآن میں مذکور ہے حضرت عیسیٰ کا انجیل میں مذکور ہے چالیس روز کا روضہ اور اعتقاف پہاڑوں میں کیا جا کر تب انجیل ملی یہی اعتقاف تھا جو حضورت کر رہے تھے غارِ حرامِ تب قرآن اقرآ بِسْمِ رَبِّكَ اللَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنَا لَقْ یہ تو اس کا ایک اکس اس کی ایک جھلک ہونی چاہیے میں نے روحِ اعتقاف پر بھی ایک زمانے میں ایک تقریر کی تھی میں نے دیکھا چھپی ہوئی تھی اب پتہ نہیں کہیں ایویلیبل ہے یا نہیں ایک علیدہ کتاب چاہیے کی شکل میں بھی تھی ویسے عظمتِ سیام و قیامِ رمضانِ مبارک پر بھی میرا کتاب چاہے عظمتِ سوم جس میں کہ پھر میں نے یہ انسان کے دو وجود اس کے بارے میں بھی خاصی وضاحت کے ساتھ گفتگو کیا وہ بھی میرا کتاب چاہے شاید باہر اس پر ہوں گے تو فرمایا جب تم اعتقاف میں ہو تو ان کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے تلکہ حدود اللہ ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں فَلَا تَقْرَبُوْهَا ان کے قریب بک جانا قرآنِ مجید میں حدود اللہ کے لیے یا تو آتا ہے فَلَا تَعْتَدُوْهَا یہ اعتداء کہتے ہیں کسی حد کو کراوس کر جانا تجاوز کر جانا اور جہاں زیادہ احتیاط کی بات ہے وہاں فَلَا تَقْرَبُوْهَا آخری حد کے قریب تک نہ چلے جانا مبادہ کہیں غلطی سے قدم جو ہے اُدھر پڑ جائے جیسے حدود نے حدیث کے اندر بیان فرمایا عَلَا لَكُن لِمَلَكِنْ حِمَنْ ہر بادشاہ کی ایک محفوظ تراغہ ہوا کرتی تھی اسی کے جانور اس میں چریں گے کوئی رعیت میں سے کسی کی بیڑ بکری کسی کا کوئی جو ہے گوڑا وانی آسکتا اب اگر کسی کا گوڑا یا کسی کی بیڑ بکری چلی گئی وہ مجرم ہو گیا پکڑا جائے گا گردن ماری جائے گی تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بھی ایک محفوظ تراغہ ہے اللہ کی ہما کیا ہے مہار امہ ہو جو چیزیں اس نے تم پر حرام کر دی ان کے قریب نہ جانا تو دیکھو اگر کوئی چرواہ اپنی بیڑوں بکریوں کو بالکل آخری حد تک لے جائے گا اس بادشاہ کی جو وہ حد ہے تو اندیشہ ہے کہ بیڑے بکریوں کے ایک چلانگ لگائے اور بادشاہ کی چراغہ میں داخل ہو جائے لہذا درہا فاصلے پر رہا کرو یہ ہے آخری حد تک نہ جاؤ بلکہ کچھ فاصلے پر رہا فَلَا تَقْرَبُوْهَا یہ اللہ کی حدود ہے تو ان کے قریب مت پھٹکو قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لِلْنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقْوُون اسی طرح اللہ تعالی اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ وہ بچیں تقویٰ کے روش اختیار کریں حدود الہی کا احترام کریں اس میں کہیں تجاب اس تو دور رہا اس کے قریب بھی نہ آئیں